بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو خربانی کا میتھا بنانے کا طریقہ بتاؤں گی جو کہ میں نے بہت دنوں سے آپ کو میتھا نہیں بتایا ہے اس لئے میں نے سوچا آج میں آپ کو خربانی کا میتھا بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اتنا کم میتھا یعنی آدھا کلو خربانی کا میتھا تو میں نے کبھی بنایا نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ دعوتوں میں اپنے گھر کی دعاتر پانچ کلو کا میتھا بناتے ہیں تو یہ میں نے آدھر کلو آپ لوگوں کو ریسپی دینے کے لیے بہت کم میٹھا بنایا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا چلے اب ہم اس کے انگریڈینٹس نوٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو خوبانی کے بارے میں بتا دیتی ہوں دیکھے فرنس یہ ہم نے آدھر کلو خوبانی لے لی ہے یہ سکی ہوئی خوبانی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم چار سے پانچ گھنٹے بھگا دیں گے ویسے تو اس کو آور نائٹ بھی بھگاتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو آور نائٹ بھی بھگا سکتے ہیں کیونکہ آج کل گرمی بہت ہے تو اس لیے ذری سمیل آ جاتی ہے تو اس لیے ہم اس کو چار پانچ گھنٹے بھگا دیں گے پھر اس کے بعد ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے دیکھے فرنس یہ ہم نے چھ گھنٹے بھگا دی تھی اپنی خوبانی آپ دیکھ سکتے ہیں کتی اچھی بھگ گئی ہے یہ اب ہم اس کو اس طرح سے کھول کھول کے دیکھ لیں گے اور اس خوبانی کو ہم الگ رکھتے جائیں گے ٹھیک ہے بس اس طرح سے ہم تمام خوبانیوں کو کر لیں گے دیکھے فرنس یہ ہم نے تمام اس کی خوبانیوں کو کھول کے دیکھ لیا ہے اب ہم اس کو بھائل ہونے کے لیے چڑھا دیں گے جو بہت زیادہ سکت ہی وہ میں نے اسی میں ہی رہن دی ہے وہ بھلنے کے بعد ہم اس میں سے بیج نکال لیں گے اور یہ جو بیج ہم نے نکال لیے تھے اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا خوبانی کا ہی پانی ڈال دیا ہے اس کو اچھے سا دھولیں گے دھونے کے بعد ہم ان بیجوں کو توڑ لیں گے اور جب تک ہم ان خوبانی کو چھولے پر چڑھا دیتے ہیں تاکہ ہماری خوبانی گل جائے یہ دیکھیں فرنس یہ ہماری پوری تقریباً ایک گھنٹے میں ہماری یہ خوبانی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی گل چکی ہے اب ہم اس کا یہ پانی الگ کر لیں گے اور خوبانی کو الگ کر کے اس کو ہم گھوٹ لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں فرنس اس کا ہم نے پانی الگ کر دیا ہے اب ہم اس طریقے سے اپنی خوبانی کو گھوٹ لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی جلدی جلدی یہ ہو جاری ہے اور اس کے اندر جو بدا میں ہم وہ نکال لیں گے ٹھیک ہے اب اس کو ہم پورا اچھی طریقے سے گھوٹ لیں گے پھر ہم اس کے اندر دوبارہ اس کا جو پانی ہے وہ ایٹ کر کے اس کو دوبارہ چھولے پر چڑھا دیں گے پھر ہم آپ کو اس کے انگریڈینز بتا دیتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کیا ڈالیں گے ہم نے اپنی خوبانی کو گھوٹ لیا ہے بہت زیادہ نا اس کو بارک نہیں کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا موٹا ہوتا ہے موہ میں آتا ہے نا تو بہت اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے بس آپ لوگ بھی اسی طریقے سے کر لیجے گا اس کو بس ٹھیک ہے اب یہ اس کے اندر ہم اس کا پانی جو ہم نے نکال لیا تھا یہ وہی پانی ہے جو ہم نے نکال کے اپنی خوبانیوں کو گھوٹ لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ پانی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ اس میں بہت زیادہ بارک بارک خوبانی کو نہیں کرتے ہیں اور یہ 5 ٹیبل اسپون چینی ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر کے اب ہم اس کو چولے پر چڑھا دیں گے ابھی ہم نے اس میں 5 ٹیبل اسپون چینی ڈالی ہے کیونکہ ہماری خوبانی کافی میٹھی ہے ٹھیک ہے بعد میں جب یہ پکنے لگے گا تو ہم اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد اس میں مزید چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں مزید 3 ڈیبل ایسپون چینی اور ایٹ کی تھی پوری 8 ڈیبل ایسپون چینی ڈالی ہے اور میں نے چینی ڈالنے کے بعد اس کو جب پکنے لگا تو اس کو میں نے مزید آدھا گھنٹہ پکایا ہے پورا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم اس کو رکھ دیں گے اب ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے جب تک ہمارا کسپر تیار ہو جاتا ہے آدھا گھنٹہ آپ کو پکانا ہے چینی ڈال کے اور 8 ڈیبل ایسپون ہم نے اس میں چینی ڈالی ہے میں آپ کو کسٹڈ کا بتا دیتی ہوں کسٹڈ کے لیے میں نے یہ آدھا کلو دودھ لیا ہے یعنی 500 گرام اور یہ 3 ڈیبل ایسپون میں نے ونیلا کسٹڈ لے لیا ہے اور یہ 2 ڈیبل ایسپون چینی لے لیا ہے چکے اب ہم اس کو چولے پر چڑھا دیں گے یہ تھوڑا سا دودھ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور یہ چینی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو بلنے کے لیے رکھ دیں گے اس کا کسٹڈ تھوڑا گاڑا گاڑا رکھتے ہیں ہم ٹھیک ہے اب ہم کسٹڈ تیار کر لیتے ہیں دیکھیں فرینج اس کے اندر ہم نے کسٹڈ بنا کے ڈال دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تھوڑا نا گاڑا گاڑا کسٹڈ بنتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم ڈال دیں گے اب یہ ہماری کوبانی ہے اب ہم یہ اس کے اندر ڈال دیں گے پوری اب ہم یہ اس کے اندر ڈال دیں گے پوری اب یہ ہمارا کسٹڈ ہے اس کے اندر یہ کسٹڈ بھی ڈال دیں گے ہم نے اپنا میٹھا اس میں نکال لیا ہے اور اس میں ہم نے تھوڑا سے بادام بھی ڈال دیے تھے جب ہمارا یہ خوربانی کا میٹھا پکر آتا ٹھیک ہے اب ہم اس کے اوپر کسٹڈ ڈال دیں گے ہمارا کسٹڈ ہے تھوڑا سا ہم نے اپنی تہمیں بچھایا ہے باپی ہم اس میں ڈال دیں گے ہم نے تھوڑا سا خوربانی کا میٹھا اس کے اوپر ڈال دیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہم خوربانی کا میٹھا بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس طریقے سے ہم اس پہ بادام ڈال دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس پہ تھوڑا سی فریش کریم ڈالیں گے اپنی یہ گرم گرم کسٹڈ ہے تو اس کے اوپر سیٹ ہو جاتے ہیں بادام ٹھیک ہے اب درم گرم پہ ہم اپنی فریش کریم تو نہیں ڈال سکتے ہیں اس لئے یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر فریش کریم ڈال دیں گے اب ہم اس میں فریش کریم لگا لیں گے اس طریقے سے آپ فریش کریم لگا لیجئے گا بس اس طریقے سے آپ اس کا ڈیزائن بنا لیجئے اچھا سا جیسے بھی چاہیں آپ سجا سکتے ہیں اس کو اچھا لگتا ہے فریش کریم بھی بہت مزیکی لگتی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ہمارا خوبانی کا میٹھا تیار ہو گیا ہے آپ لوگ بھی بلکل اس طریقے سے ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا بھی بہت مزیدار بنے گا خوبانی کا میٹھا فریش کریم بھی بہت اچھی لگتی ہے اس کے اندر اب آپ اس کو فریج میں رکھ دیں اور بلکل چل کر کے کھائیں آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گئے ٹھیک ہے بس یہ آپ میری ریسیپی بنائیں آپ لوگوں کو اگر اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں سے شیئر کریں اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ